بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم بٹی ایم میں ہوں تاریخ محود جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جسٹس وجی الدین صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ایک ٹیلویجن انٹریو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ مہانہ خرچ دیتے تھے بنی گالا میں پہلے تیس لاکھ روپے پھر وہ خرج بڑھ کے پچاس لاکھ روپے ہو گیا اس کے اوپر خاصا شور مچا آج جہانگیر ترین صاحب نے ایک ٹوئٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں فیکٹ جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بنی گالا کی جو رہائجگاہ ہے یا ان کے جو ذاتی اخراجات ہے اس کے لیے رقم نہیں دی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو کچھ ہو سکا ہے وہ کیا ہے شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ قانونی نوٹس جو ہے وہ دینے کے بارے میں جسٹس وجی کو سوچ رہے ہیں پارٹیز پر غور کر رہی ہے تو یہ ایک معاملہ ہے جہانگیر ترین صاحب جن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی نہیں پھر وہ تنازات کا شکار ہوئے پھر شوگر کمیشن پھر اس حوالے سے بھی جو شوگر انکوائری ہے اس پہ فیصل وانڈا صاحب کا گزشتہ دنوں ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے گزشتہ روز جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے انکوائری کی جو لوگ اس میں ملوث ہیں چینی سکینڈل کے اندر ان کے خلاف کاروائی ہوئی کمیشن یا ریکبری ہوئی جو کچھ بھی ہے لیکن یہ کاروائی جو ہے وہ پالیسی بنانے والوں کے خلاف بھی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے اب پالیسی بنائی کس نے ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کی اپروول دی خود جو منسٹر تھے وہ انچارج منسٹر پرائیم نسٹر آف پاکستان تھے لیکن فیصل وانڈا صاحب کا بڑا امپورٹن سٹیٹمنٹ کہ جو بھی اس میں انوالڈ ہے پالیسی بنانے والے اس کے خلاف کاروائی ہو تاکہ ایک ہی پریزیڈن سیٹ ہو ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے جو منی بجٹ کی بازگرش سنائی دے رہی ہے حکومت جو کہہ رہی ہے ہم لے کے آرے گو کے حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اس پہ غریب آدمی پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا لیکن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ منی بجٹ اگر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ کا نام آئی ایم ایف ہے ان کا ہے کہ اپوزیشن اس کی سخت مضاہمت کرے گی اور پوری کوشش کریں گے کہ اس کو اسمبلی سے منظور نہ ہونے دیں ساتھ ساتھ کل خانے وال میں ایک ایم پی اے کی نشیس کی اوپر انتخاب ہو رہا ہے اور پھر اتوار کرو اس کے پی کے میں بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں تو سیاسی گہمہ گہمی جو ہے وہ بھی اروش پر ہے اس حوالے سے بہت سارے کلین سامنے آ رہے ہیں تو سارے موضوعات کے اوپر گفتو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر آجز دھامرا صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلملی اگنون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزید چوہزی جعفر اقبال صاحب اور میں ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشید اقبال چیما صاحب سب سے پہلے تو معاملہ جہانگیر ترین صاحب کا آجز دھامرا صاحب اپوزیشن تو پہلے کہتی تھی پھر وہ جہاز بھی چلتے ہوئے اور پھر اور چیزیں بھی پھر وجی صاحب کا الزام اور آج جہانگیر ترین صاحب کا بڑی زوم آری ٹوئٹ ہے وہ کہہ رہے جی میں نے بنی گالا کے لیے تو کچھ نہیں کیا یعنی ذاتی کسی کے لیے ہاؤس ہولڈ کے لیے لیکن پارٹی کے لیے جو ہو سکا ہے وہ کیا ہے کیا کہیں گے اس پوری صورت حد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حافظ صاحب یہ تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی نئی خبر نہیں ہے اگر اس ملک میں واقعی انصاف ہوتا تو کم سے کم حکمران پارٹی کے ان جو ون سٹسٹی فور کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں اس پہ ایک کمیشن ضرور بنتا جو ابھی ٹیوٹ کیا ہے جہاں گی ترین صاحب نے تو انہوں نے پیسے یوں نہیں دیئے یوں کر کے دیئے ہیں ٹھیک ہے دیئے ضرور ہیں مگر اس میں گھپلا ہوا کہ خان صاحب کا گھر چل رہا تھا سیم کیس ایک ہے ایس اکبر خان کا اور وہ جو فارن فنڈنگ سے وہ جو آپ اچھل اچھل کے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم نے بڑا ہم بڑے وکیل ہیں ایڈوکیٹ ہیں جو ہمارے فارن میں رہنے والے پاکستانی ہیں ان سے چندہ پی ٹی آئی کے نام پہ مانگا گیا وہ جو اکاؤنٹ ہیں وہ باقیدہ فیک ہیں کنٹروورشل ہیں پیسے کا بی سیوز ہوا ہے وہ چلا چلا کے جو ہیں وہ شنوائیاں دیتے ہیں الیکشن کمیشن میں اور پی ٹی آئی چھپ رہی ہے اس ٹی آرڈر کے اوپر تو پیسے عوضے پہ بکے وہ الزام انہوں نے اپنے خود جسٹس وجیدین صاحب نے لگا ہے یہ الزام جسٹس وجیدین صاحب کا ہے اب انڈوز دیا ہے انڈائریکٹلی ترین صاحب نے اس سارے معاملے کو اور ایس اکبر کیس تو آپ کے سامنے ہیں قوم کے سامنے ہیں تو یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان الزامات کی ضد میں ہم کہتے ہیں نا مافیہ کی حکومت اس سے زیادہ اور کون مافیہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے اوپر دیکھیں اور آپ کے لوگ آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے چودی جعفر صاحب پنجاب میں جانگیر ترین صاحب نے پہلے بھی ایک بات کہی کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ پنجاب کے اندر حکومت جو ہے وہ نہیں بن سکتی تھی بندے میں نے پورے کر کے دیئے پھر وجی صاحب کا سٹیٹمنٹ آنا اور پھر آج جانگیر ترین صاحب کی یہ بات کہنا وہ کہ انہوں نے اپنی اس ٹوئٹ میں ذاتی طور پر عمران خان صاحب کو بھیلاؤٹ کیا ہے لیکن پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا اس کی لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تاریخ محمود صاحب ایک جانگیر ترین صاحب کی بات نہ کریں آپ ایک لمبی فیرست ہے جو لوگ عمران خان صاحب کے گرد ہیں شوکت خانم ہسپٹل کے لیے چندہ اکٹھا کرنے سے حکومت چلانے تک آج تک اگر عمران خان صاحب یہ ڈکلیئر کریں کہ ان کے مہانہ اخراجات کیا ہیں اور مہانہ آمدن کیا ہے تو وہ سب کے سامنے آ جائے گی کچھ لوگ بڑے شوک سے اور بڑے عمران خان کا تو کوئی کاروبار نہیں ہے جی کوئی اس کے مفادات نہیں ہے بھئی جو خود بھیکاری ہے کاروبار نہیں ہے وہ مانگے تانگے پہ گزارہ کرتا ہے وہ باقیوں کو کیا کرے گا آپ شوکت خانم کے آڈٹ کروالیں لوگ کہتے ہیں جی آپ اس پہ کیوں بات کرتے ہیں میں کیوں نہ کروں شوکت خانم ہو یا کوئی بھی ٹرسٹ ہو آپ شریف میڈیکل سٹی کا کرا لیں جو ٹرسٹ ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر لوگ چمدہ دیتے ہیں عمران خان صاحب نے اپنی ذاتی جائداد بیچ کے وہ ہسپٹل نہیں بنایا ہم پوچھ سکتے ہیں آپ شوکت خانم کی فنڈنگ سے شروع ہوں اور آج کے وزیراعظم ہاؤس تاک آجیں وہ کسی کی جیب سے خرچہ ہو رہا ہے خواجہ عاصف صاحب نے پچھلے ٹرنیور میں ایک دن اسمبلی میں کہا تھا کہ جناب سپیکر ہے ذرا انہاں دی جیب چیک کرے ہو عمران خان دی خالی ہونی دے یہ دہ ہاتھ ہمیشہ لوگوں دی جیب بنتے ہوں دے تو ایسے ہی ہے ایک جنگیر ترین کی آپ کیوں فیصل وارڈا کی بات کر لیں آپ کوئی ایک نام لے لیں علیم خان صاحب کا نام لے لیں آپ ظلفی بخاری صاحب کا نام لے لیں عمرہ کرنے میں اور آپ یا کوئی بھی اس ملک کا بڑے سے بڑا بزنس مین بتائیں پرائیوٹ جیٹ میں کون جاتا ہے کبھی ہوا کہ میاں نواز شریف ذاتی حیثیت میں پرائیوٹ جیٹ میں گئے ہوں آپ میاں منشاہ کا نام لے لیں بہت بڑا ہے اس کے اپنے جہاز بھی ہیں آپ بتا دیں کبھی گئے ہوں پرائیوٹ جیٹ میں عمران خان صاحب عمرہ کرنے ظلفی بخاری کے پرائیوٹ جیٹ میں گئے تھے کسی کی جیب سے جانگیر ترین صاحب نے آج ایک ٹوئٹ کیا وہ کہتے ہیں جی پارٹی کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ میں نے کیا عجیز دامرہ صاحب کہتے ہیں جو ہے ہاتھ گھوما کے کان پکڑ لیں پہلے پارٹی پہ الزام لگے کہ یہاں عوضے جو ہے وہ بک رہے ہیں پھر اب یہ وجی صاحب کا یہ آنا پھر فورن فنڈنگ اس طریقے کے الزامات ہیں کہ سب ایسا لگتا ہے کہ یہ پیسے کے گرد گھوم رہا ہے سارا معاملہ دیکھیں یہ آپ کہہ لیں کہ مجھے سچی بات ہے جسٹس وجی صاحب کا بیان پڑھ کے بڑے افسوس ہوئے ہیں میں چونکہ پورے سسٹم کو جانتا ہوں بڑی کلوز لی جانتا ہوں میں یہ بات جسے کہتے ہیں بالکل ہی جسے کہتے ہیں غیر سنجیدہ بات انہوں نے کی ہے وزیراعظم پاکستان کا جو عمران خان صاحب کا گھر شائز آپ نے دیکھا ہو سافی ہیں جو بڑا چھوٹا سا گھر ہے تقریبا ایک کنال سوا کنال کی جگہ پر بنا ہوا ہے چار اس میں بیڈ روم ہے اور ایک ایکسرسائز روم ہے ایک ڈرائنگ روم تو نہیں ہے ڈرائنگ روم نوائر چیز بنی ہوئی ہے پیچھے سات کنال کا پلاٹ ہے اس میں اس جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ تین ساڑھے تین چار لاکھ روپے اگر آپ کا خرچ کر دیں تو یہ مہینے میں کافی ہے اور یہ کبھی بھی کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا دوسرا پھر یہ کہ جب پارٹی کوئی آفس افورٹ نہیں کرتی تھی چیرمن آفس افورٹ نہیں کرتی تھی جو عمران حان صاحب کی جگہ تو موجود ہے وہاں پہ تو ایک جگہ پہ پہلے تین کمرے بنے تھے پھر پانچ یا چھے کمرے بن گئے وہاں پہ پانچ یا چھے کمرے جو ہیں وہ پبلک پی ٹی آئی کا سیکٹی ایٹس ہے جو جہاں پہ جس کو پارٹی چلاتی ہے جو پارٹی فنڈنگ سے چلتا ہے باقی عمران حان کے گھر میں عمران حان جو ہیں میرا حال اسے تین ساڑھے تین لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ نہیں ہے اس کا اور پھر اس میں ایک میں پرسنل آپ کو واقعہ نارم علی بتانا نہیں چاہیے لیکن پرسنل ایک واقعہ بتاتا ہوں جب پرسنل میں میں عمران حان صاحب کو انوائٹ کرنے گیا اپنی میرا ایک لانچ ساتھ اس میں ان کو لانچ کرنے گیا تو میرے ساتھ علیم حان صاحب تھے تو مجھے اس وقت میں نے یہ گھر دیکھا نارم علی ان کے گھر کے اندر میں نہیں جاتا اس وقت میں گھر دیکھا تو پیچھے جو سات کنال کا جگہ ہے جس میں آپ کہلیں کہ گراسی پلانٹ ہے تو مجھے عمران حان علیم حان بتانے لگے کہ یہ تین سال یہاں پر گاس نہیں ہوگی دوب زیادہ پڑتی یہ پتھروں پر گاس نہیں ہوگی تھی تو مجھے یہ کہ پانی پورا نہیں آتا تھا تو میں کہتا تھا کہ اس پر پندرہ لاکھ روپے اگر آپ لگا دیں تو یہاں پر فوارے لگ جائیں تو گاس ہو جائے گی تو عمران حان کہتے تھے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں پندرہ لاکھ روپے لگا ہوں تو میں نے کہا میں لگا دیتا تو انہیں انکار کر دیا عمران خان صاحب کے پاس پندرہ لاکھ نہیں تھے کہ وہ اپنے لان مینٹین کریں یہ کہہ رہے ہیں جو علیم حان مجھے بتایا ایسی تھا اور انہیں کہا جی پچھلے سالوں نے پیسے لگائے اور اب یہ دیکھیں لان ہے تو میں نے کہتے ہیں پیسے تو میرے لگے لیکن منی فر ویلیو ہے ویلیو فر منی دیفنیلی ایٹس دیر سو کہنے کا مطلب یہ کہ اس گھر میں بڑی سادگی سے گزارا ہمیں جو چائے کا کپ ملا مجھے اور علیم حان کو وہ آدھے آدھے کپ تھے بڑے خوش نسیب آدمی ہے آپ کو کپ ملا اچھے باز گلتا اگر تین سالوں میں کھانا بھی نکلایا ہے ایک نوکر تھا وہاں پہ ایک نوکر تھا بزرگ وہاں پہ تو اس نے علیم حان کو زیادہ پتا تھا انہیں پوچھا کہ بابا جی آپ کی بیٹی کی شادی کا کیا بنا انہیں پتا تھا اس نے کہا جی وہ اس میرے شادی ہے علیم حان نے اس کو سوڑے سے پیسے دیئے کہ شادی کے لیے استعمال کر رہا وہ دعا دیتا ہے وہ چلا گیا دوبارہ چائے لے کے آیا اور دوبارہ کپ بڑے ہوئے تھے اس نے دوبارہ چائے بلائی اور دوبارہ وہ کپ بڑے ہوئے تھے وہ اس سادگی سے وہاں پہ سرب ہوتا ہے اس سادگی سے عمران حان کا گھر چلتا ہے اس کے لیے تین لاکھ چالیس لاکھ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے مجھے جستر صاحب کی بات پھنکے بڑی افسوس ہوئے کہتے ہیں چیما صاحب کسی نے آج تک عمران خان کے جیب میں جو ہے نا وہ بالٹ نہیں دیکھا کبھی کسی نے ان کو پیمنٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی کسی کو کھانا کھلاتے نہیں دیکھا اور عمران خان صاحب کا جو ہے یہ خرچے ہوتے کدھر سے ہیں پھر لوگ سوال یہ کرتے ہیں گاڑیاں بھی ہیں چیزیں بھی ہیں یہ جو عمران خان صاحب جتنی ٹریولنگ جو ان کے اخراجات یہ پھر پارٹی سیکریٹریٹ چلا رہا تھا اس خرچے میں تھا چیئرمنٹ کا خرچہ اس میں ہم دیتے ہیں نہیں نہیں چیئرمنٹ کا خرچہ تو نہیں بیسیکل دیکھیں عمران خان کی بکر زلہ کونسل کے ساتھ کچیری کے ساتھ زمین ہے عمران خان کی یہاں پہ کالا اختائی میں زمین ہے عمران خان کی میاں چنوں میں زمین ہے عمران خان کی یہاں پہ آپ کہلیں کہ ان زمینوں کو میں جانتا ہوں جن کو میں اس کی بات کر رہا ہوں بھائی پھیرو میں زمین ہے یہ آپ کہلیں کہ ان کی والدین کی طرف سے بھی اور دوسری جائدہ تھے ٹھیک ہے کہ اتنے تو ہاتھ ہیں باقی کرکٹ سکرٹ یہ وہ اور تیسرا بھائی نیچر میں نے نہیں دیکھا عمران خان کو کبھی پیسے زہا کرتے ہوئے یا اس طرح کی چیز میں سمیتا ہوں جو ان کی لائف کا اچھا ٹائم تھا وہ تو کرکٹ میں جب لوگ خرچ کرتے تھے یا آپ کہلیں کہ جب پارٹی چل نکلی درمیان میں تو ان کے پاس بغیر اے سی کے گاڑی ہوتی تھی لہور میں میں نے پرانی جتنی تصویریں دیکھی ہیں ائرپورٹ پہ جو جیپ ان کو لے کے آتی تھی میں وہ جیپ میرے پاس ابھی بھی ہے یہاں پہ ہمارے ایک ہانسا تھے ہیں آپ کہلیں یہاں پہ رامگڑ میں جو جیپ پہ لے کے آتے ہیں باتی ساری مرسکلیں ساتھ ہوتی تھی وہ جیپ میں نے آج بھی وہ انہوں رکھی ہوئی ہے تقریباً آپ پرانی جیپ ہے اوپن جسے ائرپورٹ سے لے کے آتے تھے کچھ سوال آکی ڈیڑھ آکی وہ جیپ ہے عمران خان صاحب نے پارٹی بغیر اے سی کے گاڑی میں بیٹھ کے بنائی ہے عمران خان پر کے کوئی ایکسنس ہوتے نہیں تھے باقی جو ہے کہ اگر وہ خانہ کھلا دے ساتھ چل پڑے گاڑی میں پٹرول ڈالوالے اپنی گاڑی میں بٹھا لیں تو اس طرح پارٹیاں بنانا فہر کی بات ہے یہ اگزمپل نواز شریف صاحب کو آپ کہلیں یہ باقی جتنے لوگ آگے پالیٹیشن آ رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کے بغیر پارٹی بنتی نہیں پیسے کے بغیر سیاست نہیں ہوتی ان لوگوں کو عمران خان کو اید رول مادل لے کے یہاں پہ حظمت کی سیاست جو ہے یا آپ کہلیں ایک سوشل سروس کی سیاست ہے وہ کرنی چاہیے اور بغیر پیسوں کے کرنی چاہیے یہ ووٹ فریدنے کا ووٹ بیچنے کا ڈیرے بڑے چلانے کا کرون اور روپے الیکشن پر لگانے کا یہ کلچر یہاں حضر ہونا چاہیے آجیز دامرہ صاحب آپ بڑے مسکرار ہیں چیما صاحب کی بات کی اوپر اور بیچ میں آپ نے دو تین دفعہ کہہ کے بھی لگائے کیوں آپ نے جیتنا نیریٹیب ہے بائنی کی سادہ آدمی ہے عمران خان صاحب خرچہ ہے ہی نہیں کوئی دیکھیں مجھ سمیت پوری قوم چیما صاحب کی اس باتوں پر قربان جائے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فنڈ میں فنڈ کو میس یوز کرنا کوئی پی ٹی آئے سے سیکھے اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کرونا میں جو باہر سے پیسے بلے تھے بینگے حکمران عمران خان کی بات کر رہا ہوں تو اس میں چالیس ارور روپے کا دھپلا جو ہے وہ منظر پہ ہے مگر کوئی شمائی نہیں ہوتی اور دوسری بات کہ ایک سابق چیف جسٹس جن کی ویڈیو بھی ابھی مشہور ہوئی ہے میں نام بھول رہا ہوں ساکب نصار صاحب جو فنڈ ریزنگ کر رہے تھے عمران صاحب کے ساتھ جسٹس ساکب نصار صاحب جی ساکب نصار جی جی ساکب نصار تو وہ فنڈ ریزنگ کی تھی دونوں نے مطلب سگنیچر ہونے تھے دونوں کے اور اس ٹیم بتایا گیا کہ عربوں روپے اس فنڈ میں پیسے جمع ہوئے ہیں نیشنل اسیمیلی میں جب کسچن آیا کہ وہ فنڈ ریزنگ میں کتنے پیسے ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس تو جواح ملا چند لاکھ روپے بچے ہیں اور وہ کہاں یوٹلائز ہوئے وہ ان سارے پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ تھے جن کے لئے آپ بڑے ان کے وکیل بنتے بیٹھے ہیں تو یہ سارے معاملات اپنی جگہ اور دوسری بات ابھی جو امپورٹن بات حافظ صاحب امپورٹن بات ابھی جو چیما صاحب نے گنوائی ہے نا زمین امران صان کی فلا جگہ بھی ہے میہ چنو میں بھی ہے فلا جگہ فلا تو یہ ساری زمینیں جو الیکشن کمیشن کے پاس فارم ہے اس میں ساری ڈیکلیئرڈ ہیں پری رہی ہیں انہوں نے کیونکہ مجھے پتا نہیں وہ بھی چیما صاحب اگر بتا دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے جتنی پراپرٹی تھی وہ شو کیوئی ہے یہ جو اگریکلچر زمین کی میں بات کر رہا ہوں ابھی چیما صاحب کے موں سے سننا ہوگی اس میں مجھے پتا نہیں تھا میں اس پہ حسرا تھا کہ یہ اگر ساری اور ایس اکبر کیس جو ہے اگر آپ فارین سے آپ فنڈنگ لے کے آتے تھے پارٹی کو چلانے کے لیے اور آپ کے پاس ایک جیپ تھی ڈیڑھ لاکھ روپے والی تو وہ فنڈ کہاں استعمال ہو رہے تھے ایس اکبر خان کیوں جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں ان کا اتنا سادہ چیرمین پارٹی کا ٹھیک ہے یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ویلکم بیک رازین جمشیر اقبال چیمت صاحب آجیز دھامرہ صاحب چودی جعفر اقبال صاحب میرے مہمان ہیں چودی جعفر اقبال صاحب یہ چیمت صاحب کہتے ہیں یہ تو فخر کی بات ہے نا کہ ایک سٹرگل کر کے بغیر ایسی والی گاڑی میں عمران خان صاحب نے ایک محنت کی چیزیں کی یہ سب چیزیں بعد میں آئی ہیں لوگ ساتھ میں شامل ہوتے چلے تو پارٹی تو انہوں نے گراس روپ لیوین سے بنائی ہے حفظ صاحب چیمت صاحب بہت روانگی میں اور ما شاء اللہ جس طرح سے وہ نقشہ کھینچ رہے تھے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں جو کچھ ہے وہ صبح پیش کر دوں جناب عمران خان صاحب کو کہ ان کا گزر بسر بہت مشکل ہو رہا ہے اور شاید جتنی مشکل سے ان کا اپنا گزر بسر ہو رہا ہے تو انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں اور آپ بھی اسی نہج پہ پہنچ جائیں کہ ہمارے گھر کے لان کا گھاس بھی سوکھا ہوا ہو ہم بھی آدھی پیالی جو ہے وہ چائے دے سکیں لیکن ساتھ چیمت صاحب نے ایک شفقت فرمائی کہ جی کوئی چار لاکھ روپے خرچ ہوتا ہوگا ان کے گھر کو منٹین کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی اب چار لاکھ ہو تو وہ اٹھالیس لاکھ بنتا ہے سالانہ یہ گھر منٹین کرنے کے باقی اخراجات اب بتا دیجئے کہ کس کس سال میں جناب عمران خان کی ٹیکس ریٹر میں ان کی سالانہ امدن اٹھالیس لاکھ یا اس سے زائد لکھی گئی ہے یہ ذرا چیمت صاحب کو یہ لسٹ نکالیں دو ہزار اٹھارہ میں دو لاکھ اور بیاسی ہزار پیا جناب عمران خان صاحب نے ٹیکس دیا آپ سرکاری ملازمین جن کی لاکھ سوہ لاکھ مہینے کی یا دو لاکھ تنخواہ ہے ان کا بھی کریں گے تو اتنا بند گیا ہوگا دو ہزار سترہ میں ایک لاکھ اور سنتیس تین ہزار ساتھ سو تری سٹھ یہ دیا ہے انہوں نے ٹیکس عمران خان صاحب نے دو ہزار سولہ میں ایک لاکھ انسٹھ ہزار دیا ہے اب بتائیے چیمہ صاحب کیلکولیٹر نکالیں کہ آپ کے اس غریب عظم کی کتنی آمدن ہے اور اس آمدن سے وہ چار لاکھ رپیہ کیسے مہینے کا آپ ہی کا چار لاکھ مان لیتے ہیں بھئی آپ جھوٹ ضرور بولیں آپ جو ہے وہ کوئی ناب تول لے کے آئیں کوئی پیمانہ لے کے آئیں اس کے اوپر بات کریں یہ کسے کہانی ہیں الیکشن سے پہلے سناتے رہے آج وہی کسے کہانی ہیں آدھی پیالی چاہے بھئی آپ آدھی پیالی بھی نہ پیئیں آپ روزے رکھا کریں میری بلا سے لیکن آپ یہ جھوٹ بولیں کیوں آ جاتے ہیں چیما صاحب یہ جو آپ نے ایگری کلچر لینڈ اور آپ یہ ٹیکسیشن کی میں چوری جعفر صاحب کی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں چوری صاحب کو ضرور پتا ہوگا کہ ٹیکس دینے کا آپ کہلیں کانون کیا ہے کانون کتنی آمدن ٹیکس ایگزمٹ ہے ڈیڑھ لاکھ ہے دو لاکھ ہے ایک لاکھ پر منت ہے اور اس کے بعد پانچ پرسنٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے پھر دس پرسنٹ کہاں ہوتا ہے یہ جو ڈیڑھ لاکھ یہ دو لاکھ ٹیکس ہے یہ دو لاکھ ڈائی لاکھ جو ٹیکس ہے اور پھر آپ کی کوئی اس میں ایگری کلچر انکم ہو تو میں سمجھے تو اتنے سے جو تیس چالیس لاکھ ہی میں بات کر رہا ہوں چور صاحب پورا ہوتا ہے آپ تھوڑا سا قانون پڑھیں آپ تھوڑا سا ٹیکس لاکھوں پڑھیں میں تانون بھی پڑھ رہتا ہوں چل صاحب بات کرنے دیں چل صاحب بات کرنے دیں چل صاحب بات کرنے دیں بری بات ہے سو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹیکس لاکھ ہیں ٹیکس لاکھ کے مطابق یہ جو آپ نے ڈیڑ لاکھ اور ڈائی لاکھ ٹیکس کی بات کی ہے اتنے میں پیسے اتنے بند جاتے ہیں جو میں نے کہے ہیں اتنے میں اتنے پیسے اگر کچھ آپ کی ذریعہ آمدن ہو جو ٹیکس ٹری ہوتی ہے ٹیکس ایکزمٹنٹ ہوتی ہے تو اتنے پیسے بند جاتے ہیں پھر آپ نے اتنا موں کھول کے کہہ دیا میں جھوڑ بھو رہا ہوں سر آپ قانون کو دیکھیں ٹیکس کو دیکھیں اور انکم کو دیکھیں تو میری بات اچھی ہو جائے گی اور جو لفظ آپ نے میرے لئے استعمال کیا وہ آپ کو اپنے اوپر آجے گا میں وہ بولنا نہیں چاہتا میں بلکل نہیں بولنا چاہتا آپ بڑے ہیں مزور کے مناسب نہیں ہیں لیکن اس طرح اتنا موں کھول کے نہیں کہہ دینا چاہیے اس طرح یہ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ٹیکس سے اتنے آمدن بن جاتی ہے اور پھر دوسری بات کہ دیکھیں یہ آگے چلتے ہیں وہ فیصل وارڈا صاحب نے کل کہا کہ جناب جس نے پالیسی بنائی شوگر پہ آپ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں لینے والے پکڑے رہے ہیں لیکن جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے تو پالیسی تو کیبنٹ میں بنی ہے اور اس کو لیڈ کیا پرائیم منسٹر آف پاکستان نے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جی سچی بات ہے اس میں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جاہفر صاحب کو بھی پتا ہے دامرا صاحب کو بھی کہ ایک ہے آپ کا کہیں آپ امبیزلمنٹ کریں کہیں آپ پرسنین ٹیسٹ کو واج کریں پرسنین ٹیسٹ کریں وہ لوگ پکڑے جانے چاہیے ہیں جو بھی بندہ کو فیصلہ کرے گا وہ اپنے گھر میں کرے وہ آپ کہلیں کہ گورنمنٹ میں رہ کے کرے کہیں بھی کرے اس کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے غلطی پہ اگر آپ کسی کو سزا دینا چاہیں گے سزا دیں گے تو یہاں پہ کوئی گھر کا چلدری نہیں ہوگا کسی سکول کا ہیڈ ماسٹر نہیں ہوگا کوئی پرنسپل نہیں ہوگا کوئی وائی چانسلر نہیں ہوگا کوئی ڈی جی نہیں ہوگا کوئی سیکٹری نہیں ہوگا کوئی وزیر نہیں ہوگا بسیقلی آپ نے غلطی کو سزا دینی پنش نہیں کرنا آپ نے کرپشن کو امبیزلمنٹ کو آپ نے پرسنل انٹریسٹ کو کنفلکٹ آف انٹریسٹ کو آپ نے پنش کرنا ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں یہ ثابت ہوتا ہے وہاں پنش ہونا چاہیے باقی تو آپ کہلیں کہ جسے کہتے ہیں ایک خبر کے لیے ایک جسے کہتے ہیں شوال کے لیے یا تنقید براہ تنقید کیلئے ہو سکتا ہے لیکن پریکٹیکل یہ پاسبل نہیں ہے ہونا بھی نہیں چاہیے حکومت کا کام لوگ اپنا کام تو کرتے رہیں گے حکومت کا کام کوئی نہیں کریں فیصل وارڈا صاحب نے صرف ایک شوال فیصل وارڈا صاحب نے شوال کے لیے اور خبر کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے چیما صاحب اس کا مطلب یہ ہے میں فیصل وارڈا کو نام اینس ہونا ہے تو نام اینڈورس کر رہا ہوں نام اینس کو آپ کہلیں کہ ریجیکٹ کر رہا ہوں لیکن میری راہ یہ ہے کہ آپ امبیزلمنٹ کو پنش کریں غلطی کو آپ پنش نہیں کر سکتے وہ مسلم لیگ نون کرے میں کروں کوئی ٹیٹی کرے کوئی سیکٹری کرے کوئی گھرکہ سپس کرے کوئی بھی کرے یونی کامسل کا چیئرمن کرے آپ غلطی کو سزا نہیں دے سکتے دینی نہیں چاہیے نامرہ صاحب غلطی اور پھر نیت اور کرپشن فرق کیسے ہوگا کون کرے گا دیکھیں مجھے اعترام ہے چیما صاحب کے لیے بڑے اچھے سینئر سیاسی کارکون ہیں مگر آج کی باتیں جو ہیں اس پر مجھے بار بار حسیس لیے آ رہی ہے کہ مسائل دو طور پر میں نے یہ پوچھا کہ جتنی ایگری کلچر لینڈ چار سے پانچ آپ نے بتائی ہیں چیما صاحب امران خان صاحب کا جو الیکشن کمیشن میں اس نے ایم ای نی فارم برا ہے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں وہ اس میں ڈیکلیئر ہیں یا نہیں اگر نہیں ہیں یا ہیں اس کی کاپی کل اگر یوز ون میں آپ دکھا دیں پوری قوم کو تو مزہ آ جائے گا زبردست بات ہو جائے گی ڈیکلیئر ہیں چیما صاحب آپ کی نالیج میں چیما صاحب ڈیکلیئر رہی ہیں ساری پراپرٹیز اچھا اچھا یہ یہ چونکہ رہے سوال کیا ہے تو یہ بڑا امپارٹنٹ ہو گیا میں دیکھیں میں نے چونکہ میرا کاروبار ہے اگریکلٹر انپوٹس کا تو میں ٹریول کرتا ہوں تو میں نے جہاں جہاں میں نے یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی پتا کیا جہاں مجھے پتا لگا کہ جہاں عمران حان کی زمین ہے میں مزکر ہوں یہ کیسے ہوتا ہے پکر والی زمین میں نے دیکھی ہویا ہے لیکن میں کالیس کا جواب لے کیا ہوں گا میں کالیس کا جواب لے ہوں گا کہ ہمیں بات بڑے ضروری ہے ضروری ہے جو بیچ دیا وہ بھی جو موجود ہے اس کا بھی جواب ہونا چاہیے یہ بڑی جائز بہت ہے اچھا حافظ صاحب اور میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیما صاحب نے بڑی مہربانی کہ آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل اس کا جواب مل جائے گا دوسری بات انہوں نے کہی کہ فیصل وارڈا کی باتیں انہوں نے سنی نہیں جو میں نے سنی ہے فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ وزیراعظم کو ان ناموں کا پتہ ہے باقی کچھ نام میں نے بھی دیا ہے فیصل وارڈا نے یہ بات ہی کی ہے اس کو بھی اگر آپ کہیں کہ مذاق میں یا خبر بنانے کے لئے کی ہے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ آپ کا رکن ہے پالیہ منٹ کا سابق وفا کی وزیر ہے آپ کی کچھن کیبنٹ ہے کچھن کیبنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ ناموں کا پتہ وزیراعظم صاحب کو ہے ہے تو خاموشی کیوں ہے کاروائی کیوں نہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ندیم بابر جو ہے وہ پیٹرولیونگ آلے مد میں اربعوں روپے کے ٹکے پہ کاروائی کیوں نہیں ہے وہ ترین صاحب کے لئے جو علی زفر کو آپ نے نامی نہیں کیا تھا آپ قوم کو بتائیں کہ علی زفر نے یہ انکوائری کی تھی اور اس کا جواب یہ ہے یہ سارے فائل آپ بنی گالا میں جو آپ کارپیٹ کے نیچے رکھ دیتے ہیں اس سے یہ شرط پڑتا ہے کہ آپ مسلسل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں آپ کی منس میں کیمہ صاحب آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کی گورنمنٹ کی مسلسل جو پالیسیاں ہیں اور آپ کی گورنمنٹ کو لیڈ وہ لوگ کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کا بنیادی حصہ نہیں ہے فواد کر رہے ہیں شہباز گل کر رہے ہیں آپ بنیادی لوگ ہیں وہ نہیں ہیں اب ان کی اسٹیٹمنٹ کو آپ جسٹیفیکیشن کیسے کریں گے ایک آپ جوڈیشل انکوائری بننی چاہیے آپ اس میں جج کو نامینیٹ کریں اور کہیں کہ یہ یہ جو الزام ہے ہمارے اوپر آپ انکوائری کرا کے قوم کو بتا دیں آپ بلکل صاف شفاف ہو کے پھر نئی لیشن میں چلے جائیں قوم کے سامنے جیفر صاحب ایک اور معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آج کہا کہ یہ منی بجٹ اگر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ایم ایف ہے تو اب حکومتیں بدلتے سنا تھا اسٹیبلشمنٹ بھی بدلتے سنیں گے اب ہم جی اصلاح مدرم ابھی پہلا جو سوال تھا میں اس پہ دو لفظ کہہ کے اور میں سادگی پہ قربان جاؤں چیمہ صاحب کی کہ جناب وزیر آزم سے غلطی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شاہد خاکان عباسی صاحب نے ڈیڑ پونے دو سال ڈیت سیل میں گزاریا ڈیالا جیل میں جرم کہا کہ دو الین جی ٹرمینل کیوں لگے اس ملک کو سستی گیس کیوں ملی اور شاہد خاکان صاحب نے کہا عدالت سے کہا لکھ کے دیا کہ یہ میرا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیا جائے میڈیا کو ایکسیس دی جائے سارا پاکستان سنے کہ میں نے کیا جرم کیا احسن اقبال صاحب کو کیوں رکھا کہ جی آپ نے پیسے کیوں جاری کیے اس منصوبے کے لیے ناروال سپورٹس کمپلیکس کے لیے بھئی وزیر اگر پیسے نہیں جاری کرے گا کام نہیں کرے گا تو کیا کرے گا کیا ایمبیزلمنٹ تھی کیا ایل پیر تھا آشیانہ سکیم میں کیا تھا گھر بنے بھی ڈلیور بھی ہوئے لیکن خواجہ ساد رفیق بھی جیل میں رہے اور شہباز شریف صاحب بھی جیل میں رہے اور بڑی سادگی سے کہہ دیا آپ میری اطلاع کے مطابق جو پہلی سمری آئی تھی وزیر آزم کے لیے کہ کتنی چینی ایکسپورٹ ہونی چاہیے وزیر آزم نے اس سے ڈبل کی اجازت دی اب یہ غلطی ہے یا میل اف آئی ڈی ہے کیا یہ سازش نہیں وہ ان کی جو کھوڑ ٹیم ہے جعفر صاحب اصل فالٹ وہاں ہوگا وہاں جس نے بھی ان کو گائیڈ کیا چیزیں کی ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون ہے جو وزیر آزم سے فیصلے کرواتا ہے اور کون ہے جو انفلنس ہے حافظ صاحب وزیر آزم جو ہے وہ انفلنس رکھتا ہے کابینہ پہ کابینہ نہیں وزیر آزم پہ رکھتی لوگ وزیر آزم سے فیصلے نہیں وزیر آزم ٹیم ریڈر ہے وہ کراتا ہے فیصلے ہم نے کام کیا ہے شاید خاکان عباسی صاحب کے ساتھ ہم نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا ہے وہ ہم سے کام کرواتے تھے وہ لیڈ کرتے تھے ان کا وی ان تھا اور اگر وی ان یہ ہے کہ چینی اور گندم باہر بھیجے ملک سے اور پھر بعد میں باہر سے مگاتے رہے تو ایسے وی ان کے اوپر قربان جانا چاہیے جا بھر صاحب آئی ایم ایف والی بات میں تو ہم بہت دور نکل گئے ہیں اب تو آپ اپنے سٹیٹ بینک کا پیسہ اپنا پیسہ ان کو بتائے بغیر استعمال نہیں کر سکتے اور یہ بھی انہی غلطیوں اور نہلیوں کی وجہ سے سنیچ پہ پہنچے ہیں ہم نے تو دوہزار سولہ تھا غالباً تب یہ بائی بائی کہہ دیا تھا کہ ہمیں مزید ان سے پیسے نہیں لینے پڑیں گے اور کسٹیں بھی دوہزار اٹھارہ تک بروقت ادا کرتے لے اور وہ کون تھا میاں نواز شریف کا بھی ان تھا ٹھیک ہے یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں جب خانے وال کا الیکشن ہو رہا ہے اور کے پی کے بلدیاتی الیکشن اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیتے ہیں کہ آخر یہ جو کولٹیکل پارٹیز ہیں کتنی ایکسپکٹیشن ہیں انتخابات کے حوالے سے آتے ہیں پروڈیم کو کنکلوٹ کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین جمشید اقبال چیمہ صاحب آجز دھامرہ صاحب چودری جعفر اقبال صاحب میرے ساتھ ہیں چیمہ صاحب آئی ایم ایف نئی اسٹیبلشمنٹ کو یہ تاثر ہے کہ ہم ان کے کہنے پر ہر چیز کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم گورنمنٹ کا پونٹ افیو ہے کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز سچویشن یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری بہت ساری چیز ان کے کنٹرول میں چلی گئی دیکھیں ہم انیس سو بونجا میں پہلی بار آئی ایم ایف کے پاس گئے انیس سو باون میں پہلی بار آئی ایم ایف کے پاس گئے دنیا کے اکثر ممالک جب کرائیسس کا اشکار ہوئے تو آئی ایم ایف کے پاس گئے لیکن کوئی ایک بار گیا کوئی دو بار گیا کوئی تین بار گیا ہم واحد قوم ہے جو اٹھارہ یا انیس بار گئے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم تو وہ ہیں جو لازٹ ٹائم گئے ہیں اس سے پہلے سترہ بار یا اٹھارہ بار جو گئے ہیں وہ آپ کہلیں کہ آپ کے ساتھ دونوں بیٹے ہیں یا ملہبہ یہ جو یہاں پہ ڈکٹیٹر ہے وہ گئے ہیں چائز کم ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ جب آپ نے الڈسپلن کے ساتھ فائنانس کو منج کیا ہو تو آئی ایم ایف آپ کو ڈسپلن بھرل وہ کرواتا ہے جب آپ نے ایکسپنسر آپ کم کریں ابھی پریشر میں ہم ہیں جو آپ کے لازٹس ہیں ایس او ایز ہیں پریشر میں کیوں نہیں ہوتے آپ کہیں کہ میں نے مانگنا بھی ہے میں پریشر میں نہیں ہوں شرائط میں نے اپنی لکھنی ہے یہ تو نہیں ہوتا یہ مطلب آپ کہلیں کہ کیوں وہ ایسی بات کروں جس کی دلیل نہ ہو سمجھ نہ آئے آپ کہلیں سچ بولنے کے لیے بیٹھا ہوں ایجوئٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں میں جوٹ بولنے کے لیے بیٹھا ہوا بسکر لیے آپ کہلیں جب انیس بار آپ گئے ہیں آئی ایم ایس کے پاس انیس سو بابن سے آپ جا رہے ہیں اور کبھی بھی آپ اسے فری نہیں ہو پا رہے ہر بار آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے دیکھیں یہاں بات ہوتی ہے کرزوں کی کرزے یہاں پہ ڈبل ڈیجٹ جو سالانہ بڑے ہیں یہ گیارہ بار بڑے ہیں گیارہ ایسے سال آپ کی تاریخ کے جس میں ڈبل ڈیجٹ کرزے بڑے ہیں اس میں ایک سال زیول حق ہے باقی سارے کے سارے دوار جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ہیں ہمارا تین سال پچھلے اگر دیکھیں کرزہ تو ایک سال سات اشاری آٹھ پرسنٹ بڑا ہے دوسری شبار آٹھ اشاری آناسی پرسنٹ بڑا ہے ہمارے کرزے تھوڑے بڑے ہیں ڈبل ڈیجٹ کرزے جتنے بڑے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دوروں بڑے ہیں آئی ایم ایس کے پاس جانے کا یا آئی ایم ایس کے پاس گریوی رکھنے کا جو رواج ہے یہ جو مجبوری اس نے زیادہ کریئٹ کی وہ تو انہوں نے کی اور آج قوم واقعی مجبور ہے آج وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ بجلی کا ریٹ اتنا رکھیں آپ کہلیں کہ فلان 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 طبقے کی رہتیں واپس لیں فلان فلان طبقے پر بوجھ ڈالیں فلان پر نا تو بھئی یہ ایشو موجود ہے ایشو موجود ہے آپ نے اس وقت اپنے آپ کو انٹرنیشنلی سالوینسی یہ شابط کرنا ہے کہ آپ سالونٹ ہیں آپ ڈیفارٹ نہیں کریں آئی ایم ایس کے ساتھ ہے آپ کی ایکانومی ڈاکومنٹڈ ہے اور آپ پرفارم کریں آج زامرہ صاحب آئی ایم ایفو کہتے ہیں جی یہ تو اب آپ لوگوں کا کیا دیرہا اتنے ڈیجٹ ڈبل ڈیجٹ میں کرزے لیتے ہیں آپ دونوں کی حکومتیں پھر اپنے سوال کو دھوراتا ہوں کہ وہ جو سابق چیز جیسے جس کا نام ایک بار پھر میں بھول رہا ہوں حسنے اور عمران خان نے جو فنڈ ریزنگ کی تھی جو فنڈ ریزنگ کی تھی انہوں نے جس میں آپ نے کہا تھا کہ اربوں روپے جمع ہوئے اور چند لاکھوں پہ بچے وہ پیسے کہاں گئے اگر اس طرح فنڈ کو آپ نے میس یوز کیا تو آئی ایم ایس کے پاس جائے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں آئی ایم ایس کے پاس گئے ہیں آپ نے ابھی لسٹ گنوائی بنی ہے پھر گورنمنٹ میں آیا ہے اور آئی ایم ایس کا ہمیں تجربہ تھا ہمارے پاس بھی اللہ دین کا چراغ نہیں تھا نام نے بڑی دعویٰ کی تھی ہم نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آئی ایم ایس پاس آپ کو ٹائم لی جانا پڑے گا مگر آپ نے کہا نہیں میں تو خود کشی کروں گا پھر آپ گئے اس لیے یہ سوال آپ سے بنتا ہے کہ آپ کو کیا یہ ادراک نہیں تھا صورتحال کا کہ پاکستان میں اس سے پہلے جو حکمران چلاتے رہے یا ہمیں جس اندازہ میں پاکستان ملتا رہا وہ صورتحال کیا تھی کیا آج ملک دہشتگردی کی صورتحال سے گزر رہا ہے نہیں کیا آج ملک کسی آفت سے گزر رہا ہے اللہ معاف کرے کہ نہیں کوئی ایسی جو تباہ کاریاں ماضی کی حکومتوں میں ہمارے پاس آئی تھی ڈیزاسٹرز کی صورت میں نیچرلی ڈیزاسٹر وہ صورتحال ہے جواب ہے کہ نہیں جب کچھ بھی نہیں ہے اپوزیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکل کمزور ہے مراوہ ہاتھی ہے جب یہ بھی صورتحال آپ کی فیور میں ہے تو پھر منیجمنٹ کا ایشو آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے سسٹم سے کرپشن بھی ختم ہو گئی جب سسٹم سے کرپشن ختم ہو چکی ہوتی تو آپ کے پاس خزانہ براوہ ہوتا آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے آج یہ بے گائے بھی نہیں ہوتی آپ سے یہ سوال بھی نہیں ہوتے اس لیے یہ مافیا کی حکومت ہے جو آپ نے پیسے کلٹ کیے وہ کہاں خرچ ہوئے کوئی حساب نہیں ہے آپ کہہ رہے کہ ہمیں تین دوست ممالک نے چین نے یو ای نے سعودی عرب نے قرضہ دیا تھا کہ آپ کی جیڈی پی گروت کرے گی جب آپ نے پیسہ آئے گا وہ پیسہ کہاں گیا آپ کو ادھار پہ پیٹرول ملنا تھا وہ پیٹرول کہاں گیا تو اس لیے یہ سارے سوال ہیں جو آپ کے بنتے ہیں آپ نے دعا کیا ہمارے دور میں اسٹیٹ بینگ گروی نہیں تھا ہمارے دور میں وقت ختم ہو رہا ہے جعفر صاحب صرف ایک شوٹلی اگر میں تینوں لوگ ہیں یہ جو الیکشن ہے آپ کامنگ کل خانے وال میں اور اتوار کو کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن ایکسپیکٹیشن مسلم لیگ نون کی سب انشاءاللہ لوگ ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ پہلے بھی آپ نے دیکھے جو ڈسکا اور وزیر آباد کے الیکشن تھے ایون کے پی کے والے بھی لیکن میں ایک بات جو آپ ابھی بحث چال رہی تھی کہ جو ان کمپیٹنس ہے اس کا کوئی اور حل نہیں ہے یہ نکمے ہیں یہ پرانی کی مثالیں دیں گے ماضی کی باتیں کریں گے تین سال میں کیا کیا وہ نہیں بتا سکیں گے چیما صاحب ایکسپیکٹیشن خانے وال اور کے پی کے بلدیاتی الیکشن دیکھیں ماضی قریب کی بات ہے دوہدار سترہ میں جو کرزہ بڑھاب پاکستان کا ایکسٹرنل ایکٹ وہ اٹھارہ ایشاریہ ساتھ پرسنٹ بڑھا اٹھارہ ایشاریہ الساتھ پرسنٹ آپ کرزہ بڑھائیں ہمارے دور میں ساتھ پرسنٹ بڑھیں آپ نکمہ مجھے کہیں سر مجھے آپ کو نکمہ کہنا پڑتا ہے مجھے آپ کو نلائق کہنا پڑتا ہے اجا جی و اللہ ایش سے میری مجبوری باند جائیں میں ایک کوئی کرپٹ کہوں سارے لوگ کیونکا میں آپ کو نکامہ نہ کہوں نلائک نہ کہوں کیا سینے پر آتا کھرم پر آت کے پسٹے گئے صلاح کیا آپ نے آپ کو لائک لوگ کرونا کے چونپ لائک لوگ ہیں وہ کہاں چلے گئے قرارات میں میں ڈائک ہر نلائک رہ صاحب کا نام شریف حاندن کے علاوہ گیا ہے وہ پسٹے قوم کہا گیا وہ پیسے ہوں وہ پاسے آپ تو غلام میں سارے آپ تو باقیرہ غلام ٹائپ لوگ ہیں جس بندے نگلے میں نجیر جنہ صاحب آپ بھی ازاد ہیں آپ کا وزیراعظم بھی ازاد ہے تو آپ کام کر کے کیوں نہیں دکھا رہے دامرہ صاحب وہ ڈیم کے پیسے قومی اسمبلی میں سوال آیا تھا انہوں نے کہا حکومت نے ٹریجری بل میں لگا دی ہیں وہ پیسے وہ ڈیم پہ جو لگنے تھے کیوں لگا ہے جس کی بند میں آپ نے پیسے لیے کیوں لگا ہے کس سے پوچھ کے لگا ہے اس کا جواب قومی اسمبلی میں واقعہ آیا تھا چانیس عرب روپے کرونا کے جو فنڈنگ میں ڈھپلا ہوا ہے اس کے چور کون ہے وہ بھی اپوزیشن ہے جواب آیا تھا اس کا جواب آ گیا تھا جواب اس کا آ گیا تھا ایسے انٹرسٹ نہیں ہے خانے وال میں جو آپ کا کینڈیڈیٹ تھا وہ اب نون کا کینڈیڈیٹ ہے جو نون کے کینڈیڈیٹ تھا ان کی فیملی جو ہے وہ اب آپ کی کینڈیڈیٹ ہے کمال بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ پارٹیوں کی جو منیمنٹ کی کمزوری ہے پارٹیوں کی آپ کہلیں گے جسے کہتے ہیں نا اس طرح لیول کی میچوریٹی نہیں ہے مجھے اس بات کا افسوس آیا کہ مسلم لیگ نون ہو یا ہم ہوں یہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو بندہ پارٹی کو چھوڑ جاتا ہے اس کو اس طرح بار بار ٹکڑ دینا یا اسی پہ بینک کرنا یہ مناسب نہیں ہے دامرا صاحب لاس سنٹنس پروگرام کنکوٹر سر ابھی چیما صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پارٹیوں کو اس طرح کرنا چاہیے چیما صاحب آپ کی ساری کابینا جو بھر ہی ہوئی ہے اسے لوگوں سے وہ تو کہہ رہے ہیں انفورچنیٹ ہے نا وہ تو مان ہی ہے نا وہ جانے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں بھئی میں تو کہہ رہا ہوں اب آپ چیما صاحب وہ اور کتنی مشکل میں ڈال رہے ہیں وہ کہہ دی ہے بھئی چیما صاحب آجی زامرا صاحب چودی جا فارق بات تمام مہمانوں کا شکریہ کلیسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ